امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کی گئی ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضرت فاطمہ بنت عصد کی رہلت کے دن حضرت علی علیہ السلام روتے ہوئے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا کیوں رو رہے ہو اور انہیں جواب میں کہا میری ماں فاطمہ نے رہلت کی ہے جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خبر سنی تو فرمایا خدا کی قسم میری ماں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ بنت عصد کی جنازے میں شرکت کرنے کے لیے تیزی کے ساتھ روانہ ہوئے جب انہیں دیکھا تو گریہ فرپاتے ہوئے خواتین کو حکم دیا کہ انہیں غسل دیں اور فرمایا جب غسل مکمل ہو جائے اس کے بعد کوئی کام انجام نہ دینا مگر یہ کہ مجھے اطلاع دیں جب فاطمہ بنت عصد کو غسل دیا گیا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دے دی گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا پیراہن اور چادر دے کر فرمایا ان کو کفر میں شامل کر دو جب فارغ ہو جاؤ تو مجھے اطلاع دے دینا اور مسلمانوں کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا اگر آپ نے مجھے آج ایسا کوئی کام کرتے مشاہدہ کیا کہ اس سے پہلے کسی کے لیے نہ کیا ہو تو مجھ سے اس کی وجہ پوچھنا خرص جب غسل و کفن سے فارغ ہوئے تو آحضر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی نمازیں میت پڑھی تو ایسی کہ نہ ان سے پہلے اور نہ ان کے بعد کسی پر ایسی نماز پڑھی کیونکہ آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی نمازیں میت میں ستر تکبیریں کہیں پھر آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنازے کو اپنے شانوں پر اٹھا لیا اور اسے قبرستان تک پہنچا دیا پھر آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی قبر میں اترے اور لیٹ گئے پھر جناب فاطمہ بنت عصد علیہ السلام کو قبر میں لٹایا کیا اس کے بعد جھک کر کچھ کہا اور فرمایا تمہارا بیٹا تمہارا بیٹا اس کے بعد قبر سے باہر تشریف لائے اور لہت پر مٹی ڈال دی اور دوبارہ جھک کر کچھ پڑھنے لگے لوگوں نے سنا کہ فرماتے تھے لا الہ الا اللہ خدا بندہ اسے میں نے تیرے حوالے کیا اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس لوٹے تو مسلمانوں نے کہا ہم نے دیکھا کہ آج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے غیر معمولی کام انجام دیئے کہ اس سے قبل ہم نے ان کا مشاہدہ نہیں کیا تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آج میں ابو طالب کی نیکی سے محروم ہو گیا وہ مجھے ہر چیز میں اپنی اولاد پر برطری دیتی تھی جب میں نے ان سے کہا کہ قیامت کے دن سب اریاں محشور ہوں گے تو فاطمہ بنت عصد نے کہا افسوس ہو میرے حال پر تو میں نے زمانت دے دی کہ اللہ تعالیٰ انہیں لباس کے ساتھ محشور فرمائے گا اور جب میں نے انہیں فشار قبر کے بارے میں بتایا تو انہوں نے کہا افسوس ہو میری ناتوانی اور کمزوری پر تو میں نے زمانت دے دی کہ اللہ تعالیٰ انہیں فشار قبر سے محفوظ رکھے گا اس لیے میں نے انہیں اپنے پیراہن کا کفن دیا اور ان کی قبر نے اتر کر لیٹا جب میں ان کی قبر پر جھگ گیا تو انہیں میں نے تلقین سنائی ان سے پروردگار اور رسول کے بارے میں پوچھا گیا انہوں نے صحیح جواب دیا لیکن جب ان سے ان کے ولی و امام کے بارے میں سوال کیا گیا تو وہ خاموش ہو گئیں کہ جواب میں کیا کہیں پس میں نے ان سے کہا تمہارا بیٹا تمہارا بیٹا حضرت فاطمہ بن تیہ ست کی قبر مدینہ منورہ کے مشہور و معروف قبرستان جنت البقی میں ہے